توانائی سے بھرپور طاقت کا خزانہ آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں اسے طبع نوی میں الشفا کہا جاتا ہے اور اپنی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں یعنی کہ اردو میں حالون کے بیچ تو آج میں حالون کے بیچ کی بہت زیادہ زبردست بلکل ہی ڈیفرن انداز میں ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ صحت کا خزانہ ہے اور تمام امراض میں اس کے اندر شفا ہے جدید سائس میں اگر آپ اسے دیکھتے ہیں اور اسے آپ ڈیلی استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو جتنے بھی صحت سے متعلقہ مسائل ہیں سب ہی میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا خاص کر بچے جن کے قد نہیں بڑھتے چھوٹے بچوں کے جتنے بھی مسائل ہیں یا اور بہت سارے یعنی کہ اس کے ہم فائدے گننے لگیں تو فائدے اس کے بے شمار ہیں تو کیوں نہ اپنی زبردستی اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اس سے پہلے تو آپ یہ بیچ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے ہیں جس طرح سے یہ بیچ ہوتے ہیں السی کے بلکل تھوڑے سی اسی طرح کے وہ لمبے ہوتے ہیں یہ گول گول سے ہیں اس طرح سے گول بھی ہیں تھوڑے سے آپ ان کے دیکھ لیں میں آپ قریب سے بھی دکھا دوں گے ان کو تو بہت زیادہ یہ سستے ملتے ہیں یہ جو مجھے پورا بول ہے یہ تقریبہ انہیں 50 رپیز کا یعنی کہ 50 رپیز لیا ہے اور بہت سستے اور بہت زیادہ بھی استعمال نہیں کرتے بلکل ایک چمچ سے آپ شروع کریں یا آدھے چمچ سے اس کو شروع کریں جس طرح سے زیادہ آپ کو فائدے ملیں گے حالون کے بیچ میں وہ تمام وائٹامنز وغیرہ پائے جاتے ہیں جن کے عام طور پر ہمارے جسم میں کمی ہوتی ہے تو اس میں وائٹامن بی کمپلیکس وائٹامنز سی ہے اس میں آئرن ہے یعنی کہ اس میں بہت ساری چیزوں کے ہماری فائدے ہیں خاص کر آئرن اس میں بھرپور ہوتا ہے تو جن لوگوں میں خون کی اکثر کمی ہوتی ہے تو وہ اس کو اگر استعمال کرنا چاہیں تو تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو حیران کن ریزلٹ ملیں گے یعنی کہ خون کی اقدار ہے وہ بلکل پوری ہو جائے گی تو آج ہم ریسپی بنا رہے ہیں تو ریسپی اس طرح سے ہے کہ کم سے کم سے چار لوگوں کے لیے ہے تو اس میں دو چمچ میں نے یہ بیج لیا ہے بیج لینے بعد اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے روم ٹمپریچر والا پانی پانی ڈال دیں گے پانی ڈال کر اب ہم نے اس کو رکھ دینا ہے بھگو کر اچھی طرح سے پہلے تھوڑا سا دیکھن کو صاف کر لیں اگر آپ کو اس کے اندر کو ڈسٹ وغیرہ فیل تو اسے نکال لیں اس کے بعد دو چمچ کافی ہیں یہ تقریباً تین سے چار لوگوں کے لیے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو بھگو دینا ہے بھگو کر اگر تو بہت جلدی ہے تو آپ اس کو دو سے تین گھنٹے بھگو سکتے ہیں ورنہ کوشش کریں کہ آپ اس کو رات میں بھگو دیں اور صبح میں بنائیں تو یہ بہت اچھی طرح سے پھول جاتا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی آپ کو ایک دفعہ پھل ڈالنا پڑے گا کیونکہ یہ پانی بہت زیادہ جذب کرتا ہے اور یہ دیکھیں تقریباً سارے رات بھگونے کے بعد یہ دیکھ سکتے آپ کس طرح موتیوں کی طرح سے یہ جو بیج ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور کتنے ہی پیارے سے لگ رہے ہیں اور دو چمچ تھے یہ پھول کر یہ پورا بول بن چکا ہے یعنی کہ کافی سارے ہی بن چکے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ کتنے ہی ماشاءاللہ دیکھنے میں زبردہ سے لگ رہے ہیں اور ان کا ذائقہ بھی بہت زیادہ مزے کا ہے اور بڑا ہی ٹیسٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالون کے بیج میں وہ تمام بیماریوں کے لئے شفاہ قرار دیا ہے یعنی کہ تمام بیماریوں کے لئے شفاہ ہے اس میں بہت زیادہ امیونٹی تو یوں سمجھے کہ یہ امیونٹی پورر یہ آپ کو ایک گزہ ہے جسے استعمال کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے جن لوگوں کو بھولنے کی عادت ہے بھول کر چیزیں رکھ دیتے ہیں یا بہت زیادہ اس طرح کے مسئلے ہیں تو ان کے لئے بہت زیادہ مفید ہیں اچھا اب ہم اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں فائدے تو اس کے اتنے زیادہ ہیں اگر ہم گن لگے تو یہ ریسپی جو ہے وہ خاصی لمبی ہو جائے گی تو سب سے پہلے تو میں نے پین کے اندر ڈال لیا ہے دو اس میں ڈال رہی ہوں میں گلاس دودھ دو گلاس دودھ ڈال لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو بوائل کر لینا ہے میڈیم سے آنچ کے اوپر جس طرح سے ہم دودھ کو بوائل کرتے ہیں جب دودھ بوائل ہوگا تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر بیج ڈال لیں ہیں تو اگر آپ ویسے بھی چاہیں تو تھوڑا سا ویسے بھی ان کو جس طرح ہم پانے میں بھگوتے ہیں بھگونے کے بعد بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ان بیجوں کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے آپ ان کو جس فارم میں بھی استعمال کرنا چاہیں بس کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر آپ نے چینی بلکل نہیں ڈال لی بوائل آ چکا ہے تو اب یہ بیج جو ہم نے بھگو کر رکھے ہوئے تھے یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اسے ہم نے پکانا شروع کر دینا ہے میڈیم سی آنچ کے اوپر ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم سی آنچ کے ساتھ اس پاس جب آپ نے اس کو جتنا زیادہ گاڑا رکھنا ہو آپ کی مرضی ہے ویسے اس کو تھوڑا سا پتلہ ہی رکھنا چاہیے تاکہ نیم گرم اور اسے استعمال بھی نیم گرم ہی کرنا چاہیے جیسے ہی فریش آپ اس کو بنائیں آپ اس کو فوراں سے استعمال کر لیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے کیونکہ آپ بہت زیادہ دیر رکھیں گے یا فریج میں رکھیں گے تو اس سے آپ کو فائدے نہیں ہوں گے اسی طرح سے آپ ہلکا ہلکا سا جیسے پتلہ ہوتا ہے تو آپ کسی کب میں ڈال گے کسی بول میں ڈال کر آپ بچوں کو دے خود پیئے تو نیم گرم دیں تاکہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں اچھا ان بیچ کو آپ نے ڈیلی استعمال نہیں کرنا ہے ہفتے میں دو دن مال کریں اور صرف اور صرف آپ کوشش کریں کہ آدھے چمچ یا ایک چمچ سے شروع کریں یہ جو ہم ریسے بھی بنا رہے ہیں یہ کم سے کم بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں تین سے چار لوگوں کے لیے یعنی کہ تمام اس کو ہاف آف چمچ لے لیں تو سٹارٹ میں تھوڑا کوشش کریں کہ آدھے چمچ سے شروع کریں پھر آج سائے صاحب بڑھا کر ایک سے دن مجھ سکتے ہیں تو ڈیلی استعمال نہیں کرنا ہے اس کو آپ ہفتے میں دو سے تین دن استعمالیں اس سے زیادہ استعمال نہ کریں چینی جو ہے وہ اس میں آپ نے بلکل نہیں ڈال لیں کیونکہ چینی کے اندر ایسے چیز کیمیکلز ہوتے ہیں جسے اس کے آپ کو جتنے بھی فائدے ہیں وہ بلکل سے نہیں ملیں گے اس کے اندر یہاں تو آپ تھوڑے فروٹس وغیرہ ڈال رہے ہیں یہاں پھر اس میں آپ ڈال لیں یہاں پھر آپ اس میں شکر ینگوٹ ڈال لیں تو کوشش کریں کہ آپ چینی نہ ڈالیں اچھا اس کو پکتے ہوئے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا چینج ہو چکا ہے یعنی کہ دودھ اچھا خاصا جو ہے وہ گاڑا ہو چکا ہے سائیڈوں سے تمام جو بلائی ہے بارتے جائیں گے اور اس کے اندر ڈالتے جائیں گے تاکہ بہت زیادہ مزیدار سے ہمارے یہ جو کھیر ہے ایک طرح سے یہ تیار ہو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بیچ جو ہیں وہ اچھی طرح سے بھول چکے ہیں اور بہت زیادہ زبردہ سے لگ رہے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی سا ہے اچھا جن لوگوں کی نظر بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے اگر وہ بھی اسے ہفتے میں دو سے تین دن استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا نظر بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اس طرح بھولنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے تو وہ بھی عادت وہ بھی جو ہے مسئلہ وہ بھی آپ کا ختم ہو جائے گا سکن سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے بال ہے دماغی کمزوری ہے یعنی کہ جتنے بھی آپ کے مسئلے ہیں یعنی کہ آپ میں اس میں اتنی زیادہ فائدہ ہیں کہ آپ اس کے فائدے گننے لگے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے اچھا تھوڑے سے میں نے اب لیا ہے مکانے ان کو ہم نے ڈال دینا ہے پین میں ایک مٹھی لیا ہے آپ کو پتہ ہے بینہ فائدے ہیں تو اگر آپ صرف مکانے ہی لیتے ہیں نیم گرم دودھ میں ڈال کے تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ان کو ہم نے تھوڑا سا روست کر لینا ہے اتنا سا کریں گے کہ جب ہم اس کو دبائیں ہاتھ سے تو یہ سارم سے ٹوٹ جائے یعنی کہ بہت زیادہ یہ کرسپی سے ہو جاتے ہیں بس ہم ان کو اتار کر ہم نے ان کو رکھ لینا ہے سائیڈ پہ ادھر ہماری یہ جو کھیر ہے بہت اچھی سے پک رہی ہے اب اسے پکتے ہوئے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں درمیانی سے آج کے اوپر تو میں بہت زیادہ میں اس کو ٹھک نہیں کروں گی میں اس سے تھوڑا سا پتلا ہی رکھوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں بس اتنا سا ہمارے لیے کافی ہے بہت اچھی طرح سے بائل اس کے اندر آ رہے ہیں اور اب ہم نے جو تھوڑی سی چیزیں اس میں رکھی ہوئی تھی مکانے وغیرہ وہ ہم اس کے ساتھ سا ڈالنا شروع کر دیں گے سب سے پہلے تو میں نے اس میں ڈالی ہے سبز الائچی ڈالنے کے بعد دس سے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈال دے ہیں مکانے اچھا ایسے لوگ جن کو بہت زیادہ سیریس قسم کی بیماری ہے تو کوشش کریں وہ نہ لیں جیسے ہائی بلیڈ پریشر وغیرہ ہے کینسر وغیرہ ہے یعنی کوئی جو سیریس اگر کوئی بیماری ہو تو اس صورت میں آپ بالکل نہ لیں بلکہ اپنے ڈاکٹر کے مشفرے سے لیں تو یہ جو ہم آم ٹین میں آم ہم لوگ اتنے زیادہ مسئلے ہوتے تھوڑے بہت مسئلے ہوتے ہیں جتنے میں نے آپ کو یہ مسئلے ہائے ہیں نظر کے مسئلے ہیں بالوں کے ہیں قد نہیں بڑھتا یا اور بہت سے ہے خواتین کے بھی جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سب ہی میں یہ بہت بہت زیادہ مفید ہیں تو ان سمام چیزوں میں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ اگر کوئی سیریس بیماری ہے یا مسئلہ ہے تو پھر اپنے ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ اسے استعمال نہ کریں یعنی کہ ڈاکٹر کے مشفرے سے ان کو استعمال کر لیں لیکن اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے تھوڑے سی اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں ڈرائی فروٹس اور بہت اچھی سی ہماری مزیدار سی زبردستی کھیر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چینی میں نے اس کے اندر نہیں ڈالی تو چینی ڈالنے کی یہی وجہ ہے کہ چینی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے بعد میں مجھے جتنی ضرورت ہوگی یا آپ کو جتنی ضرورت فیل ہو اتنی آپ اس میں شکر ہے گوڑ ہے تھوڑی سی مصری ڈال سکتے ہیں آپ یا کوئی بھی آپ اس میں شہد ڈال سکتے ہیں خجوریں ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے آپ اس کو مٹھا کر سکتے ہیں بول کے اندر میں نے ڈال دیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑے سے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں میوے وغیرہ تاکہ تھوڑا دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور بچے بھی شوق سے کھا لیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں اگر آپ اسی طرح سے نیم گرم یہ بول جو ہے ایک پی لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کے فائدے ہوں گے تو ضروری سے استعمال کریے گا اب تھوڑا سے اس کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے کیا بچے ہیں اکثر وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں تھوڑا پسند کرتے فرس ٹائم ہے تو اگر ہم اس میں کچھ اور نئی چیزیں ڈال لیں اور یہ ایک کھیر کی شکل اختیار کر لیں تو پھر بڑے ہوں بچے ہوں سب ہی آپ سے مانگ منگ کر کھائیں گے تو ہم ایک ہی بول کے اندر ڈال رہے ہیں ایک چمچ میں نے اس کے اندر ڈال دیا انار ایک چمچ انگور ایک چمچ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے سیب اور آدھا کیلہ جو ہے وہ میں نے یعنی کہ اس کے اندر جو آپ کے پاس گھر میں فروٹ موجود ہو وہ آپ اس کے اندر ڈال لیں ڈالنے کے بعد تھوڑے سے میں نے اس کے اوپر اور انار ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑے سے اس کے اوپر ہم نے ڈال دینی ہے کشمچ کشمچ بھی ڈال دیں گے تاکہ دیکھنے میں جتنی آپ کو چیز اچھی لگے گی بچے جو ہیں تھوڑے سے نخرے کرتے ہیں ڈالنے کی ضرورت ہو تو آپ ڈال لیں ورنہ میں تو اس کو ایسے ہی رہنے دے رہی ہوں اسی طرح سے بنائیں انجوائے کریں کیونکہ اس کے اتنے زیادہ ہیلتھ بینیفیٹ ہیں جب آپ اس کو کھائیں گے استعمال کریں گے تو آگے ویسے بھی بہت زیادہ سردی آ رہی ہے تو سردیوں میں تو یہ بہت زیادہ مفید ہے بلکہ سردیوں کی سوغات ہے ایک اب پیتے ہی آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کی سردی اتر گئی تو کوشش کریں اگر آپ اس کو جس مرضی فارم میں استعمال کریں ضرور کریں صرف اور صرف انہی بیجوں کو آپ ہلکا سا دودھ میں بائل کر کے آدھا کب بھی پی سکتے ہیں اگر باقی چیزیں نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں چیزوں پر مت جایا کریں چیز کی کالٹی دیکھیں اس کے فائدے دیکھیں اسے صاف سے اسے استعمال کریں تو بہت زیادہ زبردستی بہت زیادہ ٹیسٹی ریسپی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ